اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسروں ہم فائنلی وہ خبر آج جو کی ہے جس کا تمام فران پر ہی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے علامہ حباد اوپن جنورستی نے تمام کلاس کی ڈیٹ شیٹ کو بھی اناؤنس کر دیا ہے اور یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ آپ کے ایکزیم آن لائن ہوں گے یہ سنٹر کے اندر ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں تمام تفسیدات سے آپ کی اس حوال سے اگاہ کر دوں گا آج کی اس ویڈیو کا اپنے دازمی طور پر مکمل دیکھتے ہیں اور میں سب سے پہلے آپ نے انفرمیشن دے رہا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پہلے دفعہ چینل پر سسکرائب کر کے ساتھ میں کھڑے بیل آئیگن تو آپ نے دازمی طور پر پیس کرنا ہے تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر دینا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میٹرک ایک کے آئی کام کی حوالے سے علام اکبال اوپن یونیورسٹی کے ان کلاسز کے سنوان کے امتحانات سنٹر کے اندر ہو رہے ہیں ڈیڈ شیٹ کی مطابق ہی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں وہ سنوان جن کے اب تک ڈیڈ شیٹ یونیورسٹی نے اناؤنس نہیں کی تو آج صبح علام اکبال اوپن یونیورسٹی کے طرف سے یہ مانگوات ملی ہے کہ جتنی بھی سٹوڈنٹ ہیں بی ای بی کام کے بی ایس کے بی ایڈ 1.5 یر کے بی ایڈ 2.5 یر کے اور بی ایڈ 4 یر کے ان تمام کلاسز جو اتحانات سٹارٹ ہونے والے ہیں وہ اکیس اکتوبر دوزار اکیس سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں پہلے علام اکبال اوپن یونیورسٹی نے کہا تھا کہ ان کے اقزام پندر اکتوبر سے سٹارٹ ہوں گے وہ ڈیٹ شیٹ اب ختم کر دی گئی ہے اب جو نیو ڈیٹ شیٹ آئی ہے اس کے مطابق بی ای بی کام اسوسیل ڈگری بی ایس کے تمام پرگرام اور بی ایڈ کے تمام پرگرام جو ایکزام ہیں وہ اکیس اکتوبر دوزار اکیس سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد باقی پرگرام پا جاتے ہیں جس میں ایم اے ایم ایسی ایم ایڈ ایم کام اور ایم ایڈ ایڈگیشن کلاسز شامل ہیں کلیٹ کلاسز کے سٹونٹ ہیں ان کے جو اتحانات ہیں وہ نومبر منت کے اندر یا پھر دسمبر منت کے اندر یونیورسٹی لے سکتی ہے تو آپ اپنی سٹنڈی کو جارے رکھیں اس کے بعد جو مین سوال بات جاتا ہے کہ ہمارے ایگزام آن لائن ہوں گے سنٹر کے اندر ہوں گے یا پھر کسی اور طریقے سے یونیورسٹی لے گی تو اس ڈیٹ شیٹ کے مطابق علامہ اکپال اوپن یونیورسٹی جو ایک جہنات لینے جا رہی ہے وہ سنٹر کے اندر ہی لینے جا رہی ہے علامہ اکپال اوپن یونیورسٹی نے یہ ڈیٹ شیٹ جاری کیا ہے ڈیٹ شیٹ جاری کہنے کے بلکل نیچے علامہ اکپال اوپن یونیورسٹی نے مینشن کیا ہے کہ اب جہنات جو ہیں وہ سنٹر کے اندر ہی ہونے جا رہے ہیں تو آپ اپنی سوالے سے بلکل پریشان نہ ہوں کہ ایگزام کس طرح ہوں گی جو یونیورسٹی نے کنفارم کر دیا ہے اب جہنات سنٹر کے اندر ہی ہوں گے لیکن حالات کو کسی کو نہیں پتا ہے ان فیوچر جو بھی کنڈیشن ہوئی علامہ اکپال اوپن یونیورسٹی اپنے فیصلے کو تقدیل بھی کر سکتی ہے اور یہ جو ڈیٹ شیٹ ہے اس کو افیشلی طور پر انشاءاللہ یونیورسٹی دا سے پندر دنوں تک ناؤنس کر دیں گے تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کر دوں گا اور جو سنٹر اگر اگر امتحانات سنٹر کے اندر نہیں ہوتے جو یونیورسٹی دوبارہ اپنے فیصلے تقدیل کر کے آن لینڈ اگزام لے دی ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کر دوں گا فیلال کیلئے اس کی قطابق آپ کے اگزام سنٹر کے اندر ہی ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چائر پر اندفائی چینل کو سبسکرائب کر دینا آج کیوں یہاں تک تھی مجدی جی کا اجازت اللہ حافظ